ہمیں یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ ہم جو سادنہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں یا ٹھیک ہے کیونکہ سدگنٹوں سے میل کریں گے تب ہی پتا چلے گا آپ کون سی سادنہ کر رہے ہو اور کس پرماتما کی پوزہ کر رہے ہو مان لیجئے کوئی کبیر پنتھی کہتے ہیں پھر تو ہم کبیر پنتھی ہیں اور ہم نے تو کبیر صاحب کی سرن لے رکھی ہے ہم اسی کو مانتے ہیں تو ہم تو صحیح بھگتی کر رہے ہیں نہیں آپ کی بھگتی کے جو منتر ہیں وہ صحیح ہونے چیئے ہیں بھگوان کبیر صاحب تو صحیح ہے لیکن اس کے پانے کی ویدھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنا جیون ورث کر رہے ہو اس لیے ہم نے اپنی سادنہ کو ریچیک کرنا ہے دوبارہ پھر دیکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس کی تلنا ہم نے اپنے صدگرنتوں سے ہی کرنی پڑے گی کسی کے کہنے سنے دند کتھا کو نہیں ماننا جیسے گیتہ جدہ ہے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ ارجون دو ساسٹر ویدھی کو تیاغ گئے من مانا اچڑ کرتے ہیں یعنی اپنی اچھا سے منمانی پوجا کرتے ہیں نہ تو ان کو کوئی صدی ہوتی ہے نہ ان کو کوئی سکھ ہوتا ہے نہ ان کی کوئی گتی ہوتی ہے پھر سلوک نمبر چوبیس میں کہا ہے اجھائے سولہ کے کہ اس سے تیرے لیے کرتے ہو اور ایک کرتے ہو کی ویسطہ میں کون سے کرم کرنے چاہیے بھگتی کے کون سے نہیں کرنے چاہیے ان کے لیے تو ساسٹروں کو آدھار ماننا کسی وقتی ویسے اس کے کہنے سے نہیں ماننا تو پنیاتماوں سنت وہی ہوتا ہے جو ساسٹرنکول گیان دے ساسٹروں میں ورنیت ویدھی امسارہی بھگتی ویدھی بتاوے اس سے ہمارا کلان ہوگا انیتہ نہیں ہو سکتا